بھائی کشمیر کو تو انہوں نے بڑے پہلے سے نظر انداز کر دیا ہے ہم نعرے تو سنتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ نعرے لگاتا ہے میرے ترے جیسا جس کی اقاد نہیں ہے کوئی جو کچھ کر نہیں سکتا وہ نعرے لگاتا ہے جنہوں نے کرنا ہے وہ نعرے لگا کے کمرے میں پہلے ان سے مل کے آتے ہیں پھر آگے انہوں نے فوکس کیا ایڈوکیشن میں وہ اصل میں ہم سے ایک نسل آگئے ہیں ایک نسل آگے کس طرح ہیں ایک نسل مطلب کوئی تقریباً تیس چالی سال کہہ سکتے ہیں آپ شاید زیادہ کہہ لیں آپ کیوں آج آپ یوٹیو پہ سرچ کریں آپ نے کوئی بھی ٹاپک سمجھنا ہے آپ کوئی پاس انڈین گریئیٹرز آئیں گے جو آپ کو سمجھا رہے ہوں گے لیکن یہی چیز اگر آپ پاکستان میں سرچ کرتے ہیں چند دن پہلے سننا ہے کہ یہ انڈیا نے اپنا ایپل کا جو سٹور ہاں اس کے علاوہ جو ابھی مرسیڈیز انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میڈین انڈیا تو اس طرح کے کمز کم کچھ جویلمنٹس ہوں تو پھر ہی بدا چلے ابھی یہ ادھر سے گزرا تھا چند میٹ پہلے تو میں نے ایک جگہ پہ شرٹ دیکھی تو مجھے وہ بہت اٹریکٹ کی بہت اچھی لگی جب میں نے اس کا بیک پیچھے دیکھا کہ یہ کہاں کیتنی اچھی شرٹ ہے کہاں کیا تو میں وہ دیکھ کے تو میں شاک رہا ہوں گا وہ اس لئے کہ اس پہ میڈن بنگلہ دیش تو یہ مقصر نہیں تھا کہ جیلس نے ہوا غصہ آیا بنگلہ دیش پہ یہ نہیں کہ وہ اس لئے غصہ آیا کہ یار اتنی اچھی شرٹ یہ شرٹ اتنی اچھی کہ جسٹ لائک آپ یورپ برینڈ اور میں نے غصے سے وہ چھوڑ دی نہیں لے لینی چاہیے نہیں مجھے غصہ اس چیز کا ہے کہ یار وائے دے آپ میڈن انڈیا دیکھیں آپ ہر چیز گاڑی ہر چیز انڈیا سے ان کی اپنی بنتی ہے باہر جانے دیتی ہماری تو ہم نے تو پینسل لینی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یو ایس اے لکھی ہو یہ امریکہ لکھا ہو جرمنی لکھا ہو ہم پاکستان سے شرٹے بناتے ہیں یا یو ایس اے لکھتے ہیں اندر پاکستان کی ہوتی ہے جو چھٹے پھار دیتے ہیں وہ لوگ زہر سے باتیں فوکس کر رہے ہیں اس کے زخائر پر منرلز پر فوکس کر رہے ہیں کشمیر کے اس کے علاوہ ٹوریزیم پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے ہم اگر کرتے ہیں پورے ایک سال دو سال میں کوئی بڑا پروجیکٹ آپ نے سنا ہو کہ یہ گورمنٹ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا پاکستان کشمیر کے علاوہ کراچی لاہور پشاور کہیں بے بھی میرا خیال ہے کشمیر جو ہے وہ ساری عمر رہے گا اسے ایشو رہے گا کیونکہ ایشو ہے تو یہ سب کچھ گیم چل رہی ہے جب وہ ایشو دیزول ہو جائے تو پاکستان کچھ بھی نہیں بچے گا یہ ایشو کس نے کریئیٹ کیا یہ میرا شروع سے کوئی بیٹ میں پوچھل چھوڑ گیا ہے اب بھی خبر یہ ہے کہ اندیا سائیٹ کشمیر میں وہ فرسٹ کیبل سٹیڈ ریل بریج انہوں نے بنایا ہے اندیا کا پہلا وہ ریل بریج ہے اور وہ جمعون کشمیر میں انہوں نے بنایا ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں وہاں پہ سیوری نگر سمارٹ سیٹی پروجیکٹ آ رہا ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں سودیا یو Complete جمعون کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے بریج جونس ہے وہ کشمیر میں ہے وہ اتنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اتنا فوکس ہے ان کا ڈیویلپمنٹ کو لے کر جمہو اینڈ کشمیر میں اور ہم کہتے ہیں جو ظلم ہو گیا کبزہ ہو گیا جب یہ ساری چیزیں کسی بھی قوم کو آپ پروائیڈ کر دیں گے تو وہ جو آنے والی نسل ہے وہ پھر کبھی بھی اس کا گیسٹ نہیں جائے گی تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری بات جیسے کہ انگریزوں نے ہمیں شروع میں یہاں چائے پہ لگایا تھا چائے مفت دے دے کر ہمارے سہولت دے کر تو ہم سے لسی وغیرہ چھین لی تو اس وجہ سے اگر وہاں ان کو سہولتیں دے رہے ہیں تو اب چھوٹی جنریشن جب سہولت پسند ہو جائے گی تو وائے وہ اگینسٹ وانی کیسے بنے گی تو یہی ریزن ہے ان کا فوکس وہاں چلا گیا وہاں ان کا فوکس ڈیویلپمنٹ پہ ہے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے اور دیفنیلٹی اچھی اچھی اس لیے بات ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کو فیدہ فیدہ ہو رہا ہے تو ہمارے ادھر کشمیر میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو وہ تو پھر آواز اٹھائیں گے ادھر کیوں ہے ایک لائن ہی تو ہے تھوڑی سی ایسے ہی ہے بالکل میں کشمیر گیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کشمیر گیا ہوں بارڈر لائن پہ بالکل ایلو سی پہ گیا ہوں یہ سائٹ پہ پاکستان سائٹ پہ ڈیویلپمنٹ دیکھی ان کی سائٹ پہ ڈیویلپمنٹ دیکھی وہاں پہ 5G کے جو ان سے ٹاور لگے ہیں وہاں پہ گراؤنڈز ہیں یہ چیزیں ہیں جو میں نے جا کے دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی اچھا بھی لگا کہ چلو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن حیرت ہوئی تو جو یہاں پہ کشمیری رہتے ہوں گے وہ روز دیکھتے ہیں ڈیلی دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہوں گے کہ جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ کتنا ڈیویلپڈ ہو رہا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر وہاں پہ آٹھا نہیں مل رہا تو اب دیکھیں وہ جو اس کی جو ادھر سارا دیکھتے ہیں پروگرس دیکھتے ہیں تو یہ تو بیچارے لیڈ ڈاؤن ہوں گے نا پھر یہ تو پریشان ہوں گے تو اس کے پرارلل ادھر بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو ہوگا تو تب بھی ان کو پتہ چلے گا کہ ہم آزاد ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم صرف نعرے وغیرہ ہی لگاتے ہیں کشمیر کو لے کے اندر سے ہم کوئی ان کے لیے پریکٹیکلی میرا ایک سوال ہے آپ ایکریٹی سیکری کر سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہمارا ان سے کوئی لگاؤ نہیں بلکل ایسے یہ پانچ فروری ہوتا ہے یہ پانچ کیا مارچ ہوتا ہے پانچ فروری وہ ایک عید کی سیلیبریشن ہوتے ہیں جس کوئی سرے ملا لیتے ہیں تو اثر وائز اس میں کوئی جان جان نہیں ہوگی جان نہیں ہوگی کہنا چاہیں گے جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے جتنی دیس ہے اور لاسٹ یئر وہاں پہ 1.8 ملین ٹوریس نیشنل انٹرنیشنل مطلب آل اوور 1.8 ملین ٹوریس آئے ہیں اتنا ریوینیو بھی انہوں نے جرنیٹ کیا آنے والے ٹائم میں مزید ریوینیو جرنیٹ کریں گے ہم تو ٹوریزم پہ بھی نہیں کام دے بسکلی جو کشمیر ہے اوورال جو کشمیر ہے جب متحدہ کشمیر تھا تو یہ جو انگریز تھے یا اس سے پہلے جو مغل تھے ان کا ایک ٹوریس پوائنٹ تھا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے اس کو بہت ڈویلپ کیا تو ریوینیو جتنے بھی ہے اس علاقے کا وہ ٹوریس سے ہی ہوتا ہے جب وہ ٹوریزم نہیں ہوگی تو وہاں تو زمین تو ہے نہیں ہے ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے سویزر لینڈ جیسا کشمیر ہے اسے بھی زیادہ دنیا کی جنت کشمیر ہے تو وہ لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دو رائے نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہی جو جو ہمارا مری ہے وہ لیٹل لنڈن ہے انگلستان ہے مری جو ہے ہمارا اور اسی طرح ادھر جو ہے وہ کیا نام ان کا سیری نگر کیا ہے سیری نگر میں اور جتنے بھی علاقے ہیں تو وہ بھی اس طرح سویٹر لینڈ ہیں کوئی ایسی اس میں غلط نہیں ہے ابھی آپ کو کشمیر جانے کا اتفاق ہو جی میں گیا دیکھا آپ نے ڈیویلپمنٹ وہاں پہ ہے یا مزید بہتری آسکت ابھی کافی ضرورت ہے لیکن یہ جو علاقہ ہمارا سواد کے طرف یہ کافی ڈیویلپر سڑکے بھی اچھی بنی ہوئے ہیں اور آگے آپ جاتے ہیں آگے آپ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے موصلہ نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم ڈیویلپر منٹ کر رہے ہیں مین رونا میرا ویڈیو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کشمیر ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ڈیویلپر منٹ کی بات کیوں نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کہتے کشمیریوں سے یہ بات کرتے ہیں کشمیریوں سے بہت پیار ہے تو اس لئے ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں گے ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں کہتے حکومت ایک سٹیبل ہو گی کریں گے آپ تو تب ہی تب ہی ہوتا ہے تو باقی یہ جو آپ ڈولپنٹ کی بات کریں میں ابھی ابھی یہ ادھر سے گزرا تھا جس چند میٹ پہلے تو میں نے ایک جگہ پر ایک شرٹ دیکھی تو مجھے وہ بہت اٹریکٹ کی بہت اچھی لگی جب میں نے اس کا بیک پیچھے دیکھا کہ یہ کہاں کی یہ تنی اچھی شرٹ ہے کہاں کیا تو میں وہ دیکھ کے تو میں شاک رہو گا وہ اس لیے کہ اس پر میڈن بنگلہ دیش لکھا ہوتا ہے تو یہ مقصر نہیں تھا کہ جیلس نے ہوا غصہ آیا بنگلہ دیش پہ یہ نہیں کہ وہ اس لیے غصہ آیا کہ یار اتنی اچھی شرٹ یہ شرٹ اتنی اچھی کہ جس لائک آپ یورپ برینڈ اور میں نے غصے صرف چھوڑ دی لے لینے چاہیے مجھے غصہ اس چیز کا ہے کہ یار واہ دے ہم کیوں نہیں کر سکتے یہی چیز ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گروہ کر کے ہیں مسئلہ یہ ہم کیوں نہیں کروہ کر پارے وہ اللہ کرے وہ مزید ڈیویلیمنٹ کی طرف جائے مزید کروہ کریں یہ نے جیلس نہیں ہوا جیلس نہیں مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ یار اتنی اچھی شرٹ جو کوئی برینڈ اپ اٹالین لے 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 یورپین کے امریکن لے لے لیں اس طرح کی شرٹ اسلام علیکم آپ کا نام شیخ یوسف شیخ صاحب ابھی یہ بھائی سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم کشمیر کو لے کے ہمیشہ ڈیویلیمنٹ وہ بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے پاکستانیوں کو بہت محبت ہے کشمیر کے لیے جان بھی حاضر ہے ابھی خبر آج یہ آئی ہے کہ انڈیا کا جو انڈیا سائٹ جمہو اینڈ کشمیر ہے وہاں پہ انہوں نے انڈیا کا پہلا کیبل سٹیڈ ریل بریچ جونسہ بنایا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے کبھی ہم مال آف سیڈی نگر دیکھتے ہیں کبھی ہم سیڈی نگر سمارٹ سیڈی پروجیکٹ دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ اتنی تیز سے ڈیویلیمنٹ کے کام کر رہے ہیں ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں جمہو اینڈ کشمیر میں ہم صرف نعرے لگاتے ہیں میرے دوست جب تک ہم اپنے اندر سے اماندار نہیں ہوں گے ہم اس طرح کی بغیرتی کرتے رہیں گے معذرت کے ساتھ نہ کوئی پارٹی پی ٹی آئی نو لے بس پارٹی کوئی مخلص نہیں ہے اس ٹیم ملک کے جو حالات ہیں جس کانمی سے ہم گزر رہے ہیں یہ بغیرت اپنی لڑائی میں لڑے لگے ہوئے ہیں تین ماہ بعد الیکشن چھ ماہ بعد الیکشن اربو اور بہر انہوں نے الیکشن پر لڑ لے رہے ہیں بعد میں انہوں نے جو ہارے کا وہ کہہ گا جی الیکشن تو ہوا ہی غلط ہے ساری سیچویشن میں کشمیر کو نظرانداز ایون جو ہمارے پاس ہے بھائی کشمیر کو تو انہوں نے بڑے پہلے سے نظرانداز کر دیا ہے ہم نعرے تو سنتے ہیں کشمیر بنے گا وہ نعرے لگاتا ہے میرے ترے جیسا جس کی اقاد نہیں ہے کوئی جو کچھ کر نہیں سکتا وہ نعرے لگاتا ہے جنہوں نے کرنا ہے وہ نعرے لگا کے کمرے میں پہلے ان سے مل کے آتے ہیں پھر آگے وہ کر لیتے ہیں نعرے کیا لگاتے ہیں وہ آج تک آپ اتنی عظمت ریزی ہوتی اللہ ماف کرے آپ دیکھو وہاں کیا ہے کب کیا ہم نے کیا آج تک ہم تو صرف نعرے لگا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ایک جاتر سال سے یہی دیکھنے وہ لوگ جن کا مائنڈ میک اپ کیا ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے کوئی دیکھو جہاد کیا جہاد اپنے لوگوں کو تو ٹھیک نہیں اپنا گھر تو ٹھیک نہیں کر سکتے جہاد کیا کریں گے جہاد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کرو جہاد کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اور دوسروں کی بات کرتے ہیں یہ ہے اصل اسلام یہ ہے ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں گے میں کہوں گا آج میں ٹھیک ہوں گا مجھے یہ پروان یہ بھائی ٹھیک ہونا ہوں یہ کل کو مجھے دیکھیں گے کہ یہاں ٹھیک ہے یہ بندہ خود ٹھیک ہویا مجھے بھی ٹھیک ہونا چاہیے یہ بچہ دیکھے گا یہ بھی یہی کہے گا تب جا کے ہم ترقی کر سکے گا انشاءاللہ ہم جو مرضی کریں لیکن پوری دنیا جو انسی ہے وہ اسلام کے اوپر چلے ہم جو ہم نہ مرضی کریں جتنے یہ آپ کے عالم دین مولانا سہبان اللہ ان کو غارت کرے سب کو یہ اچھے بھی نہیں جو اچھے ہیں وہ پتہ چلتا ہے ان کے بچے باہر جا کے انیورسٹریوں میں نہیں پڑھتے باہر امریکہ میں نہیں رہتے انگلینڈ میں نہیں رہتے اتنے اتنے بڑے سٹیٹ ہاؤس نہیں ہے ان لوگوں کے جے اسلام یہ جو جتنے ہمارے علماء سہبان جو آج کل فیمس ہوتے ہیں یہ اسلام کا نام لیتے ہیں صرف اسلام پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں بیچتے ہیں وہ تو زہری بات ہے اچھا جیسے میرا سوال میں ان سے کر رہا تھا کہ جیسے انڈیا والے اپنی سائٹ پہ ڈویلپمنٹ کر رہے ہیں جمو کشمیر میں پوری دنیا دیکھے گی ٹوریس آئیں گے وہ ہم سے بہت حقیقت میں اگر وہ کلمہ کو ہوتے تو ہم سے بہت بہتر ہے ایمان داری سے آپ بہت ایماندار لوگ ہیں لیکن دیکھیں ہر چیز میں گندی بجھے لیکن جو ہمارا حال ہے ہم اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے اور یہی سوچ ہمیں بدلنے پڑے گی ہمیں اپنا جن سا ویجن ہے وہ کلیر کرنا پڑے گا یہ نہیں سوچیں گے کوئی بھی میں سوچوں گا آپ اپنی جگہ سوچیں جب آپ خود سوچیں گے پھر ہم ترقی کر سکے چینج تب ہی آئے گا اچھا لگا جی بات کر کے اچھا آپ نے جو یہ گفتگو سنی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب جیسے ڈویلپمنٹ کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے انڈیا سائٹ میں جمو اینڈ کشمیر میں ہم میں بھی چاہیے کہ ہم اوورال کام کریں ادھر بھی بجائے کہ اپنی لڑائی کرتے رہیں لڑتے رہیں لوگوں کے ساتھ اسے بہتر ہے کہ ہم بھی کشمیر کو بھی دیکھیں اوورال پاکستان کو بھی دیکھیں ڈویلپمنٹ کی بات ہے ڈویلپمنٹ ہو بجائے کہ آپ نے چند دن پہلے سننا ہے کہ یہ انڈیا نے اپنا ایپل کا جو سٹور ہاں اس کے علاوہ جو ابھی مرسیڈیز انہوں نے ہاں میڈ ان انڈیا تو اس طرح کے کم از کم کچھ مقابلہ کرو انڈیا سے کرو ڈٹ کے میں بھی ساتھ ہوں کے مقابلہ کرتے ہیں لیکن ڈیویلپمنٹ میں ایڈوکیشن میں ہے ایڈوکیشن میں کرو گے تکنالوجی میں کرو گے تو کامیاب ہوگی نا یہ تو کوئی کام یہی ہے سٹیجوں میں بیٹھ کے سمبلیوں میں بیٹھے نعرے لگا لینا گھر جا کے ان سے ملتے رہنا جو پبلک ہے اسے جو ان سے کنفیوز کر دینا پبلک تو بے فکوف ہے ہماری پبلک عالم دیکھ لیں یہ آج کل جو عمران خان کے ساتھ تھا تو ادھر جا کے سارے وہی کٹھے ہوئے ہوئے جو نون لی کے ساتھ ہوتا ہے وہ نون لی کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ سوچ بدلے گی یا نہیں دیکھیں ہمارا ویڈیو رکار کرنے کا مقصد ہی ہے کہ دس لوگ پندرہ لوگ پانچ لوگ کچھ سنے کچھ سوچ بدلی جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایسے ایسی جون سے باتیں ہیں یار دیکھیں ضرور بدلا جائے گا جو علاہت ہے جو اس وقت آپ کے ملک کے اکانومی کے احلاات ہیں جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے بدلنا ہے ہماری طرف سے یہ جہنم میں جائیں سارے ہم نے ملک کو بدلنا ہے اس کو ترقی دینی ہے تب ہی ہم کامیاب ہوں ابھی کچھ لوگ جب ہم ایسے ویڈیوز کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ فضول بات کر رہے ہو کہ انڈیا میں جمہو کشمیر میں آپ پروگرام کرتے ہو آپ جہاد کر رہے ہو آپ کے کرنے سے دس بندے بھی ٹھیک ہو گئے تو آپ نے اذر پا لیا نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا انڈیا کے جمہو اینڈ کشمیر میں اتنی ڈیویلومنٹ ہو گئی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار آپ فضول بات کر رہے ان کی اکانومی بہت بڑی ہے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے بجٹ بہت زیادہ ہے تو یہی بات جب انہیں یہ سمجھ جائے وہ ہم سے قدر اماندار ہے اماندار ہیں وہ ہوں گے لیڈا میٹر ہے لیکن میں کرتے ہیں وہ اپنے ملک کو چیزوں کو ترقی دیتے ہیں آپ میڈ ان انڈیا دیکھیں آپ ہر چیز گاڑی ہر چیز انڈیا سے ان کی اپنی بنتی ہے باہر زیادہ نہیں دیتی ہماری تو ہم نے تو پینسل لے نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں یو ایس ایک لکھی ہو یہ امریکہ لکھا ہو جرمنی لکھا ہو ہے فلانا لکھا ہم پاکستان سے شہٹے بناتے ہیں یہاں یو ایس اے لکھتے ہیں اندر پاکستان کی ہوتی ہمارا کنفیوز اتنے زیادہ ہے کمپلیکس کا شکار اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ یہاں سے بنا کے بھی ہم لکھتے ہیں میڈ ان چائنہ یا میڈ ان یو ایس اور وہی واپس واپس آ رہی ہے تو ہم اسی کو خرید رہے ہیں جو برینڈ برینڈ کی فارم میں خرید رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں ٹرسٹ کہ ہمارا اپنے ہی برینڈ پہ اپنے ہی جو یہاں پہ انڈسٹری ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید کرتے ہیں کہ ہم دعا کریں ہم سے ہماری باتیں سن کر کوئی ہم جیسے چار لوگ ہی اگر اس راہ پہ آگے تو اس بلک کی ترقی ہے بہت اچھا جی بہت اچھا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام مہت سر فراس آپ کا نام حمزہ آپ کا نام دشارہ در کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں کیس سبجیک کیس سٹڈی کریں میں میکینیکل انجینرنگ کر رہا ہوں میکینیکل انجینرنگ اور ساتھ ہی انڈیا سائٹ کشمیر کی ہم کہتے ہیں بہت محبت ہمیں بہت پیار ہے کشمیریوں کے لیے جان بھی حاضر ہے یہاں پہ ڈیویلیمنٹ کی بات کریں وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کی بات کریں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے دونوں سائٹ دونوں سائٹ پہ فرق یہی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید وہاں پہ نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہو نہیں سکتے اگر وہاں پہ ہم ڈیویلیمنٹ کریں وہاں پہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہاں میں نہیں ہیں اس جگہ cái اپنUND ہیں اس جگہ bị پرائم اپنی ہے ٹھیک ہے ابہ جو لکیشن کے بات کریں تو لاہور کی لوکیشن اپنے حال سے ٹھیک ہے کشمیری کی اپنے ہال سے ٹھیک ہے میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہیں שהرام پہ ڈیویلیپمنٹ کی بات کریں اور انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ ڈیویلیپمنٹ کی بات کریں کیا فرق نظر آتا ہے فرق یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ سے باتیں فوکس کر رہے ہیں اس کے ذخائر پہ منرلز پہ فوکس کر رہے ہیں کشمیر کے اس کے علاوہ ٹوریزی میں بہت فوکس کیا جا رہا ہے ہم اگر کرتے ہیں ہمارے بہت سے کریٹرز ایسے ہیں یوٹیو پہ جو کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں ملوچستان سائٹ کو کشمیر سائٹ کو اور ناؤرن سائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی اتنی پرائم نہیں دی جاتی انہیں اتنی امپورنس نہیں دی جاتی آج کی حبر یہ ہے بہت زیادہ وائرل ہے یہ خبر کہ کیبل سٹیٹ بریج جونسہ ہے کیبل سٹیٹ ریل بریج وہ انڈیا نے جمہو کشمیر میں انڈیا کا پہلا جو بریج ہے وہ انہوں نے بنایا ہے یا بنانے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں کہ اس کے اوپر سب سے پہلے اگر بات کریں دنیا کا سب سے انچا ریل بریج وہ بھی جمہو کشمیر انڈیا سائٹ میں اس کے علاوہ اگر بات کریں جی ٹوانٹی کی میٹنگ وہاں پہ انہیں جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں سیٹی سیڈی نگر سمارٹ سیٹی مصلاب بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ وہ لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے رونا تو ہم بہت روتے ہیں سوال یہ رونا ہم واقعی بہت رہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیوں کہ ہمارے پاس ہماری الیٹریسی بہت ہے ہم فوکس کر رہے ہیں اگر ہم انہوں نے فوکس کیا ایڈوکیشن میں وہ اصل میں ہم سے ایک نسل آگئے ہیں ایک نسل آگے کس طرح ہے نسل مطلب کوئی تقریباً تیس چالی سال کہہ سکتے ہیں آپ شاید زیادہ کہہ لیں آپ کیوں آج آپ یوٹیو پر سرچ کریں آپ نے کوئی بھی ٹوپک سمجھنا ہے آپ کو پاس انڈین کرییٹرز آئیں گے جو آپ آپ کو سمجھا رہے ہوں گے لیکن یہی چیز اگر آپ پاکستان میں سرچ کرتے ہیں ٹھیک آپ کو پاکستان کے اتنے نہیں ملیں گے اب آنا سٹارڈ ہوئے ہیں ابھی ٹھیک ہے وہ ہم سے ایک نسل آگے وہ بھی شاید وہاں سے ہی دیکھے ان کو ہی دیکھے ان کو ہی سمجھ کے انہوں نے اپنے چینل کریٹ کی ہیں جو کہ اچھی بات ہے دیکھ کے سیکھنا چاہیے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہم سے ایک نسل ان کے ہاں لیٹریسی بے شک آپ کہہ لیں گے زیادہ ہوگی جو ریشو تو کیا آپ بھی اپنا جو آن لائن آپ نے کچھ سیکھنا ہو سمجھنا ہو سبجیکٹ کے رلیٹیڈ تو وہ انڈین آؤثرز کو دیکھتے ہیں یا انڈین یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں زائر سی بات ہے میں وہاں سے ہی دیکھوں گا جہاں سے مجھے اچھا ملے گا علم تو آپ کہیں سے بھی حاصل کرو ایڈیوکیشن تو کہیں سے بھی لے جی کون سے ایسا یوٹیوبر ہے کون سے ایسا کریٹر ہے انڈیا کا جس کو آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے سبجیکٹ چیز اچھی ملتی ہے میں وہاں سے لیتا ہوں آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پر ڈیویلپمنٹ پر فوکس نہیں کر رہے ہیں ناروں پر بہت فوکس کر رہے ہیں آئے دین ہم نئے سے نئے نیا نارا انٹروٹیوز کرواتے ہیں کبھی کشمیر بنے گا پاکستان کبھی جن سے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ڈیویلپمنٹ ہمارے پاس کشمیر کا حصہ تو ہے وہاں پر ڈیویلپمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں صحیح ایک سیاسی مسئلہ بنہا ہوا ہے کشمیر کو جس کے پاکستان جب پاکستان کے سیاسدانہ دیکھے اس کے نام پہ پیسہ بلکہ کھا رہے ہیں جان کے مسئلہ بنہا کے کشمیر کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں مطلب حال اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے مطلب ایک کوئی سکیم ہے عالمی سطح پر لگا دیں گے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے دیکھیں انڈیا نے جو ورل میں ثابت کر رہے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے پورا من بنا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں اگر اوورال بات کی جائے تو دنیا جب دیکھتی ہے وہاں بنی ہے نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو سیاسی مسئلہ کو ہٹا دیا جائے پاکستان بھی نہ کرے اس پر دخل اندازی وہاں کے لوگ بھی یعنی کہ خموش ہو جائیں تو وہ زیادہ ترقی کر جائیں گے جی ٹوانٹی کی میٹنگ یعنی دنیا کے بڑی بڑی جو کنٹریز ہیں ڈیویلپ کنٹریز یا ڈیویلپنگ کنٹریز وہ وہاں پہ آئیں گی جی ٹوانٹی کی میٹنگ وہاں پہ ہوگی پوری دنیا میں ان کے انڈیا سائٹ کشمیر کا کیا ایمیج جائے گا آپ کے خیال میں پازیٹیو ایمیج دیفینیٹلی پیس کا ایمیج جائے گا زاہر سے بات ہے بہت پازیٹیو ایمیج جائے گا اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جو انڈیا سٹوڈنٹس ہیں اور جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں اور ابھی اپنے ناروں کی بات کی کہ ہم ناروں پہ بہت فوکس کر رہے ہیں میں نے یہ بات کیا آپ اگر ڈیس آگری کرتے ہیں تو آپ کریں نہیں جا رہا کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ہمیں نائنٹین فوٹی سیون سے لے کے اب تک ایک ہی ٹریک پہ ایک دو تین چار ناروں کے پیچھے ہی لگایا جاتا جا رہا ہے جو کہ اب بہت مشکل ہو رہا ہے پاکستان کے سروائیول کے لیے کیا کہیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کو خاص فوکس کیوں کر رہے ہیں خاص لور پہ اگر کنیکٹیویٹی کی بات کریں وہاں پہ ریلوے سسٹم وہاں کہ یہی ہے کہ جو پاکستان نے ہمارے اخلاف پرپاگنڈا کیا یعنی کہ حالانکہ بیشک انہوں نے وہ کرتے بھی رہے ہیں تو چار ہیں کہ ہم در اس لیول پر لے جائیں یعنی کہ وہ دیکھا ہوگا کہ کوئی کچھ بھی بولے دنیا کو ہم کے یہ دیکھو آپ کو اور ویسے بھی وہاں پہ وہ اپنی عبادی زیادہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اپنے لوگوں کو وہاں پہ سکیم، ہاؤسنگ کلونی نئی سوسائٹیز بنا کے انہیں وہاں کے دومیسائل وغیرہ دے کے تو وہ اس طرح لے کشمیر تقریبا لے چکے ہیں وہ اس طرح اچھا یہ جو ہمارے سائٹ پہ لوگ ہیں ریسنٹی میں نے وزٹ کیا ان سے بھی انٹرویو کیا جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے آپ کے خیال میں کہ وہاں پہ بلکل ساتھ ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ظلم بہت ظلم بہت تشدد بہت ایڈوکیشن نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہاں پہ ایڈوکیشن بھی ہو رہی ہے وہاں پہ ہاؤسپیٹل بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ ریلوے سسٹم بھی بہتر ہو رہا ہے تو ہمارے سائٹ والے کیا سوچتے ہوں گے یہی سوچتے ہیں ستر ساتھ سے پاکستان نے ایک نئے یہی پاکستان کے ان کے کشمیر کے لوگ کا رائے کہ ہمیں اپنے ساتھ ملائیں گے تو انہوں نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کیا ہے کہ نعرہ لگا دیتے ہیں اس کے بیچے وام کو لگایا اب ان کی وام کو یہ بات سمجھ آتی جا رہی ہے یہ مشکل نہیں ہوگی پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے مشکل نہیں ہوگا کہ مطلب ہم ستر پچھتر سال سے جس نعرے پہ چل رہے ہیں تھوڑا سہیدھر روڈ ہے تھوڑا سہیدھر ہے جس نعرے پہ ہم چل رہے ہیں یا جو نعرہ ہماری پبلک کو ہماری یوت کو سٹوڈنٹ کو بتایا جا رہا ہے وہی نعرہ جھوٹا سابی تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈیویلیپمنٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ وہ ڈیویلیپمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کشمیری جو ہمارے پاس ہیں ہمارے ساتھ ہیں تھوڑا مایوس تھوڑا ڈپریشن یا تھوڑا کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے دیکھیں صرف بات نعروں پہ نہیں ہوتی کہ ہم صرف نعرے لگا لیں اور وہ صرف کام کری جائیں اگر ہم نعروں سے زیادہ فوکس اپنے کام پہ کریں اس کے علاوہ اگر ہم زیادہ فوکس اپنی پڑھائی پہ کریں پڑھائی صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے کریکلم پڑھ لی آپ نے ڈگری لے لی آپ کے پڑھائی ہوگی یہ آپ کے پڑھائی نہیں ہوتی پڑھائی ہوتی ہے آپ پڑھتے ہیں اپنی سراؤننگز کو پڑھتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے آپ نے کہاں جانے آپ نے کیسے پڑھنے یہ چیز پڑھائی ہوتی ہے جب آپ اس چیز میں خود ایک ساؤنڈ آپ کے پاس ہوگی آپ کے پاس ایک پاور ہوگی کہ اب ہم کر سکتے ہیں ویجن ہوگا کہ بھئی یہ کلیریٹی ہے یہ ویجن ہے اس کے طرح ہم نے کام کرنا ہے آپ ناروں پہ نہیں اپنے کام پہ فوکس کریں تو زیادہ بیٹر ہوگا زیادہ ٹائم یہ نارے چال سکتے ہیں